دیکھئے راولپنڈی شہر میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا میں اس وقت راولپنڈی کے علاقے ڈھوم کھالا خان یورین کونسل بائس میں موجود ہوں اس علاقے میں بارش کے بعد کیا صورتحال ہے وہ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہے وہ گلیوں میں داخل ہو چکا ہے نہ صرف بارش کا پانی گلیوں میں داخل ہوئے برکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو بارش کا پانی ہے وہ متعدد گروں میں بھی داخل ہو چکا ہے جس سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلام آباد میں تو بارش کے بعد جو ہے وہ موسم کو شہری انجوائے کرتے ہیں اسلام آباد کا موسم خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن راولپنڈی کے جو نشیبی علاقے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا اس علاقے میں جو پانی ہے وہ تقریباً یہاں تین سے چار پھر تک پانی یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس پانی سے کافی شہری کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جو بارشی پانی ہے جو گروں میں بھی چلا جاتا ہے جس سے ان کو ظاہرے گروں کے اندر موجود جو اشیاں ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہے آج جو ہے وہ راولپنڈی میں خاصی بارش ہوئی نالا لئی میں بھی جو ہے وہ پانی کی سطح بلند ہوئی پانی کے لئے ہم نے دیکھا بارش کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا یالہ باری بھی ہوئی موسم جو ہے وہ خاصہ یہاں پر جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے گرمی کی جو شدت ہے اس میں کمی آ چکی ہے اور موظم تو انتائج توانہ ہے لیکن جو مشکلات ہے راولپنڈی کے شہریوں کو وہ ابھی بھی جو ہے فیس کرنی پڑ رہی ہیں یہاں راولپنڈی کے جو نشبی علاقے ہیں جاوید کالونی، ندیم کالونی، شکریہ، جو کالا خان، ساتھکاباد اس کے مقالب علاقے ہیں وہاں پر بھی صورتحال اسی طرح کی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ گلیوں میں یہاں پر بھی داخل ہو چکا ہے حکومت کی جانت سے اور دلہ ازامی کی جانت سے ہر دفعہ تو کیا جاتا ہے کہ وہ بارش کا جو پانی ہے وہ نہیں آنے دیں گے اتظامات کریں گے لیکن امن دیشہ کے یہاں پر اتظامیہ کہیں راولپنڈی میں موجود نہیں ہے اور جو شہری ہیں انہیں جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تہتی گھروں سے جو ہے وہ پانی نکالنے میں مصروف ہے اور اپنی مدد آپ کے تہتیارے میں بہتو شہریہ چکم کی راولپنڈی میں یہاں پانی دیں گھر اور بہتو بے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے موسیقی